نمشکار 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 میرا نام ہے راجی کورن بجاج یعنی آرکی بھی اور میں ہوں ابھی ایڈوکیٹ پردیب نمبیار جی کے ساتھ میں نیشن ناؤ پر آپ دیکھ رہے ہیں نیشن ناؤ جیسا پردیب جی اور میں کئی بار پہلے بھی بول چکے ہیں پردیب جی کہ ایک منطری ہے ایک منطری پوری ادھر اٹھاکرے سرکار میں مہراشترہ وکاس اگاڑی سرکار مہا وکاس اگاڑی سرکار جو بھی آپ نام دینا چاہیں اس میں ایک منطری ہیں جن کا کام اتنا سرانی ہے اتنا سرانی ہے کہ جتنی پرشنسہ کی جائے وہ کم ہے اور ان کا نام ہے ڈاکٹر جتندر اوارڈ ڈاکٹر جتندر اوارڈ نے جس پرکار ہاؤزنگ سیکٹر میں کام کیا ہے جس پرکار ہاؤزنگ سیکٹر کو ایک بار پھر جاگرد کرنے کی پنڑ جیوت کرنے کی جو انہوں نے کوشش کی ہے مجھے نہیں لگتا ہندوستان کے کسی اور حصے میں اس پرکار کا کام کسی اور منطری نے کیا ہو اور تو اور چھوڑیے فر انسٹنس جس یسٹڈے کل کی بات ہے پہلی بار کسی بھی جگہ پر پہلی بار کسی بھی جگہ پر پورے ہندوستان میں کسی منطری نے یہ کہا کہ بھائی جو پیٹ لورز ہیں جن کے پاس پیپلو کیپ ایک بار دخت طریقے سے مان لیجئے آپ کے کسی پیٹ کا دہانت ہو جاتا ہے آپ کو یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا دفن مجھے کہا کرنا ہے اس کا کرمیشن مجھے کہا کرنا ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی منطری نے یہ کہا ہے کہ ایک سترہ سو سکوئر میٹر کا پلوٹ جو ہے وہ بینڈرہ میں اویلیبل ہے جہاں پر ایک ویٹرینری ہسپٹل بنایا جائے گا یعنی اینیملز کا ہسپٹل بنایا جائے گا اور اس کے ساتھ میں سجیششنز انہوں نے سلاہ مانگیے پبلک سے پیٹ لور سے کہ پیٹ کرمیٹوریم بھی ساتھ میں بنایا جائے this is the first time any minister has done something like that and i tell you what i'm a dog lover myself i love dogs i love cats i love all kinds of animals this is the first time that any minister anywhere in india has actually done this and just for that just for that i've become a fan a real fan of dr jitindra wad jitindra wad ji you rock this man is a real rock star and i am talking about dr jitindra wad jitindra wad ji نے اس کے علاوہ srih میں redevelopment میں building sector میں housing sector میں جس پرکار jitindra wad ji نے mumbai شہر میں ہی نہیں پورے مہارشتر میں جو کام کیا ہے وہ اتنا سرحانی ہے اور مجھے تاجوب ہوتا ہے کہ آخر کا راشتروادی کانگریس پارٹی ان کے کام کو اور زیادہ پروجیکٹ کیوں نہیں کر رہی this is what mumbai needs عدیب جی جیسا ابھی آپ بول رہے تھے شو شروع ہونے کے پہلے کہ اگر مان لیجے راشتروادی کانگریس پارٹی ڈاکٹر جitindra wad کو سامنے رکھ کے ان کے صرف کام کو سامنے رکھ کے مumbai میں بی ایم سی چناو میں جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت لوگ بہت لوگوں کا رخ جو ہے وہ راشتروادی کانگریس پارٹی کی طرف ہو جائے گا تدیب جی سر exactly جو انہوں نے کل جو declare کیا انہوں نے جو animal کی طرف love دکھایا ہے that is absolutely lauded reason کسی نے آج تک کوئی بھی منتری ہم نے دیکھا نہیں کی all over the country لوگوں سے بھلا کے بھلا کی میں dedicated plot دے رہا ہوں dog lovers pet lovers کے لیے that's wonderful but if you see up the entire thing we were talking about how اگر ان کے پولیسیز کے بارے میں discuss کر کے لوگوں کے سامنے بی ایم سی کی چناو کے لیے گئے i think ncp ابھی جو سنگل ڈیجٹ میں ہے وہ they will come a big way because آج کا their vote percentage is around five to six percent of the entire vote share and the highest is twenty eight percent تو you got a gap of around twenty twenty two percentage of votes جو capitalise کر سکتے ہیں اور جو ہوا نہیں ہے and they can do it single digit سے آپ ڈیریکٹلی پچیس تیس تک آرامچے جا سکتے ہو based on the policies that the housing ministers done reformative policies انہوں نے real estate کو جاگرد کرنے کا کام کیا ہے جو landmark decisions لیے sri کے بارے میں جو دیوالی gift انہوں نے دیے sri کو جس پرکار سے کہا کہ all 10 سال کے 10 years تک آپ روپنا نہیں پڑے گا پات سال میں آپ project کو بیچ سکتے ہو جو rehab گھر ہے وہ بیچ سکتے ہو آپ اور cut off date 2011 کر دیا اور اس کے بعد بھی every house will get a house but آپ at 2.5 lakhs ڈھائی لاکھ خرشہ کر کے 2011 کے بعد جو houses ہے اس کو بھی regularize کرنے کا یعنی house for house جو ہم لوگ چلاتے تھے world bank کے project سے ہر گھر کو گھر ملنا چاہیے without cut off date he has implemented this اور یہی لوگ یہی policies جو آپ نے کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا تو I think بی ایم سی الیکشنز میں ncp will make a چبردست impact یہ آپ کیوں نہیں کر رہے ncp اس چیز کو highlight کیوں نہیں کر رہے سبزبہ نہیں آ رہا کتنے projections انہوں نے بیڈی ڈی چال جس رفتار جس تیجی سے جس فورتی سے انہوں نے اس کا پیچھا پڑا شرد پاور جی کو ساتھ definitely his blessings is ڈیو جی شیو سینہ کو ساتھ میں لے کے چلنا حدیت ڈھاکرے کے کانسٹوینسی کی اگل بگے یعنی اتنا پین پین سٹیکنگ گیڈنگ آل پیپل آن ٹیبل جتنے پارٹیز جتنے لوگ جتنے پارٹیز ہے اس پرٹیکلر تنگ میں سب کو ایک منش پہ لے کے آنے ٹیبل کے بیڈی چال کا ابھی بیسنلی امین پٹیل کے ایریا میں انہوں نے کاماتی پورا بگیسٹ ریڈ لائٹ ایریا ریڈ لائٹ ایریا کو ریڈ ولمن کرنے کے جو پریاس انہوں نے کیا اس چیز کو آپ لے کے جائیے کاماتی پورا پرجیکٹ اس بگر دن بیوڈ پرجیکٹ اسے بھی بڑا پرجیکٹ ہے بیوڈی میں اتنے سارے روریل ایریاس میں گھر دنی بات انہوں نے ڈسٹینز لے لیا انہیں کہا کہ اگر آپ بیوڈر کدھر اٹھکے ہو مجھے بولیے جو انہوں نے فیسلیٹی کیا اپاتر کر رہے ہو تو فرسٹ اپیل میں اس چیز کو کلیر کر دو آپ لوگوں کو گھر ملنے میں فٹا فٹ اگر اگر ایٹس ان سم ریموٹ ایریا جو ان کو بینیفیشل نہیں ہو رہا بیلڈرز کو بیلڈرز کو ٹی ڈی آر دے رہے یعنی آل سٹیک ہولڈرز فائنانشل ایویلیبیلیٹی نہیں یہ فائنانشل انسٹیٹیشن سے بات کر کے فائنانش ایویلیبیل کرنے ویلی بات ہے بیلڈرز کو بیلڈرز کو لیز اگریمنٹ آفٹر ایلو آئے ترہ ترہ کے لبھانا بیلڈرز کو لبھانا along with carrot and stick method بولے کی آپ project کیے آپ کو کوئی بھی تکلیف ہے تو یہ carrot ہے آپ کے لئے آپ کو یہ benefits یہ ہے اور یہ بھی اور stick آپ ٹائم پہ project کرتے نہیں تو آپ کے carpet area سے ہم کٹیں گے فائن کے حساب سے for delayed projects یعنی this kind of revolutionary talk and the very fact that we are talking about بی جی پی after دیوالی وہ going to launch a full fleshed campaign in with eyes on the بی ایم سی against failures in سر ای housing یہ سکیم جیسے ہم لوگ گپال شدی جی سے بات کیے تھے اتوال بات کل گئے everybody had revamped کہ ہم لوگ دیوالی جیسے ختم ہوتا ہیں ایک بڑا جبردست کیمپین چلانے والا ہے but دیوالی سے ایک دن پہلے انہوں نے پورے سکیمز announce کر کے دس پرکار سے سکیم سکیمز کر دی ہے گراؤنڈ بیلو بیجی پی بیجی پی بیجی پی بیجی پی بیجی پی ان کے اپس بلے کی 2011 کے بعد ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو گھر ملے تو ایسے پرجیکٹ آپ کیوں نہیں ہائیلائٹ کرتے ہو دس ایسے پرجیکٹ ایسے ریولیشنی دس ایسے پی بیجی پی لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے تو میں کہتا ہوں جو سنگل ڈجیٹ ان کے جو وٹ شیر ہے آج NCPK they will come close to شیو سینا and BJP which is 28% of the vote شیر 27% of the vote شیر definitely double ڈجیٹ تو بور ہے at least 35 to 40 seats آرام سی لے سکتے why are they not doing it why are they not doing it but that is because i suppose as far as the nationalist Congress Party is concerned or راشتrawadی Congress Party کا جہاں تک پرشن ہے ہو سکتا ہے میں here I am guessing کہ راشتrawadی Congress Party کو بھی شاید اس بات کا پورا علم نہ ہو کہ جتندر عوار جی نے واسطہ وقت میں کتنا کرانتی کاری کام کیا ہے ہو سکتا ہے ہاں اچھا کام کیا ہے سب کو معلوم ہے لیکن ground پر جو زمینی حقیقت ہے اس پر جو جتندر عوار جی کا کام ہے کس پرکار اس نے پورے محول کو بدلا ہے یہ کا پرشن ہے سلم ریہیبیلیٹیشن کا پرشن ہے سلم ریہیبیلیٹیشن was dead چار یا پانچ سال پہلے پردیب جی سار آج کی تاریخ میں جتنا کام سلم ریہیبیلیٹیشن میں ہو رہا ہے ممبئی میں پورے ہندوستان میں اور کئی نہیں ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ایک منتری ہے وہ اس سامنے بیٹھ کر یہ کہ بھئیہ اگر سلم بالوں کو تم گھر نہیں دیتے ہو تو آگے سے ہٹ جاؤ میں دیتا ہوں ہر بیلڈر کو کہا اب تک کیا ہو رہا تھا بیلڈرز پروجیکٹ کی اوپر لون لے رہے تھے they were پاکٹ the loans they پاکٹ the money and they were just not building this is the first time that a minister has come along and he has said either you build build hand over get out go on to the next project or else I am going to do it for you جس کی وجے سے پورا real estate sector آج پونر جیویت ہو گیا ہے it is the resurrection of the real years Mumbai will be back to where it was in the early 2000 in that era جب یہاں پر اتنا اتنے building projects تھے اتل بیاری واجبائی کے وقت اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جہاں پر housing loans صرف 6% پر دی جا رہے تھے وہ ہی ایک بار پھر واپس آنے والا ہے and Mumbai will once بار 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 بول چکا ہوں یاد رکھیں ہندوستان کا وقاس کہاں سے شروع ہوا ہندوستان کا وقاس وہاں سے شروع ہوا جب پردھان منطری اتل بحاری واجبائی نے middle class کے لیے housing loans بہت cheap کر دیئے بہت ہی بہت ہی سستے کر دیئے ان کا یہ کہنا تھا اور اس وقت کی بھارتی جنتہ پارٹی میں یہ فرق ہے اس وقت کی بھارتی جنتہ پارٹی middle class کی بھارتی جنتہ پارٹی تھی اور ان کا یہ تھا کہ middle class کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا ایک سپنا رہتا ہے کہ یار ایک دن میرا خود کا گھر ہوگا میں کرائے کے گھر پہ نہیں رہوں گا یہ بات کو اپلبد کرانے کے لیے واج پائی جی نے housing loans اتنے سستے کیے اتنے سستے کیے جی جی اور جی جی کیونکہ جہاں تک ہاؤزنگ کا پرشتے ہے ہاؤزنگ میں کیا کیا نہیں آتا مٹی سمنٹ گارہ اینٹ ٹائلز فلورنگ انٹیریر فین الیکٹرکل فٹنگ ریفریجریٹر ائر کنڈیشنر وائرنگ کپا سٹیل کوئی ایسی چیز نہیں ہے ٹرانسپورٹ لیبر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا سمبند ہاؤزنگ سے نہیں ہے گھر بنانے سے نہیں ہے بیلڈنگ بنانے سے نہیں ہے اور وہی چیز آج آج کی تاریخ میں مان لیجے اسی پرکار اگر جتندر عوارڈ جی کام کرتے رہے تو میں یہ بول سکتا ہوں with confidence کہ مہاراشتر کا جو جی ڈی پی ہے it will top everybody and everything all around not only nationally but internationally جو سٹیل کی خپت ہونی تھی جو لوہے کی خپت ہونی تھی جتندر عوارڈ نے اور اس کے باوجود پردیب جی کہ کوویڈ کوویڈ تھا ڈیڑھ دو سال کے لیے اس کے باوجود جتندر عوارڈ نے یہ کام کیا ہے تو میرا یہ کہنا ہے جیسا کہ پردیب جی نے کہا معاف کیجئے گا ابھی تک میرا گلہ ٹھیک نہیں ہوا ہے اگر دیویلپمنٹ کو لے کر کے بیلڈنگز کو لے کر کے اگر آج کی تاریخ میں آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کا آپ پرچار کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسا پردیب جی نے کہا کہ ncp یعنی راشت وادی کانگرس کی 35 سے 40 35 سیٹے کہیں بیم سر exactly if you see the entire vote percentage اس پردیب سے ncp اس کو بیفرگیٹ کریں گے 67% hindu vote 20% musulman vote ہم لوگ مغن کے چلتے maximum ncp کو لگے 45 to 55 to 50 percent of the mumbai population in slums slums میں بات بات ماترہ ہے 50 پرسن تو اس سر کے جو محنت انہوں نے کیا ہے جو کام کیا ہے اے سارے کو واپس ایک جوز دینے میں بیلڈرز کو جوز دینے میں اے سارے projects میں it is going to have a cyclic effect as you say on the mumbai maharashtra and the country's economy because real estate is the only factor one of the main pillars of biggest yes for booming the economy a booming economy always real real major engine اگر دو engine ہے ایک real estate is a major engine and earlier manmul singh was telling that the indian economy is moving only on one engine on public spending public spending is one the other engine is real estate real estate development real estate so آج دیکھو کس پرکار سے sra کے لوگوں کو جس پرکار سے benefit دیا ہے it is tremendous 2011 cut off date اور اس کے بعد بھی ڈھائی لاک میں آپ regularize کر سکتے ہو انہوں نے کام کیا ہے کہ sra monitoring system ایک monitoring cell رکھا ہے جہاں بھی project affected persons ہیں ان کو گھر ملا کی نہیں ملا اس چیز کا continues ایک cell ہے جہاں پر انہوں جا کے جو rights ہے اس کو انفوس کر سکتے ہیں دوسرے انہوں نے quality control ایک room بنا دیا quality control اس لئے کہ اگر جھوپٹ پٹی sra component بنا rehab component بنا رہا is as per specifications ہے کی نہیں بہت سارے builders جو sra component ہے اس کو پور quality بنا بنا تے ہے بٹ وہ جو real estate جو sale component ہے وو اچھا quality ہوتا ہے ایک specific quality ہے specialization کے حساب سے کرتے ہیں تو ان کا monitoring cell رکھا ہے quality control کے لئے quality ڈھنکے ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے and if it is not and builders کا ہی رونا تھا کہ builders اپنے آپ کو کیسے revive کریں انہوں نے کہا کی آپ کا number one آپ کو projects چالو کرنا ہے پرش چالو کیجئے اگر projects آپ چالو نہیں کرتے we will take back the project SRA will take back the projects that's what he said and at the same time انہوں نے carat بھی دی ہے builders کو کی آپ کا اگر feasibility نہیں ہے تو آپ کو TDR بھی دیں گے he will give you TDR if the project is not feasible because area wise conditions ہے rate value ہے تو آپ کو TDR بھی دکھے you will see that you are not at loss now look at financial institutions کو بولا ki whatever problems ہے where the builders are facing whatever legal documentation you want the government will stand with the builders and help you fulfill your criteria to start and that's what you see one part is there and second part to rehab components have there was cyclone and affected areas there where the entire village destroyed ho chuka hai Mara team at a rapid pace went there with all projects with a time bound plan ki rehabilitation is you go gaun ke gaun ujad gahe hai us ko kaisi punas ta rehabilitate them and with the time time bound planning now this is what you call absolute you know the under so jo josh hai kaam karni ka is seen where he's taking all stakeholders but at the same time not forgetting the poorest of poor Mumbai is with maximum voters are from the slums now if BMC elections around the corner probably the February 2-3 menei apke paas hai aap ne joh kaam kiye us cheez ko aap saam ne highlight karo ge logo ke beech mein i am saying this is going to have a tremendous effect because congress has got only about 15% of the voting percentage shares now 15-16% this entire thing is the 28% 8% 20% kaam ke bhal pe jo on lo kar sakte hain that means the USP of Jitendra award the housing minister based on which NCP can really do a storm over the BMC elections of Mumbai is concerned Mumbai election may impact if you go further but we had one of the biggest recruitment drives in Mara Mara ke sab se bada recruitment were 550 vacancies of junior engineers and sub engineers ke to just prakara se aysay work per covid affected where everything is down you have created employment opportunities employment opportunities create career but he got a whiff he got a whiff corruption captain he warned two lures at the way he functioning transparency in everything that he does is pushing reforms on a daily basis is a good sign for the country as you said it's a cycling development if one building comes up the entire area develops because of that and if you have boom in every area of maharashtra you're talking about booming economy of maharashtra and that is what this government has promised and they're doing fantastic job with that particular front right and the other thing and this is a big personal big big one time I have seen Dr. Jitindra Award only I'm not that we don't how many but that when there comes to that उस समस्या का समाधान ढूणने के लिए जो पहला कदम उठाना चाहिए उन्हों आज तक दो मिनट से जादा नही लिए प्रदीब जी ये सुनने वाली बात ज्यादा तर क्या होता है आप किसी मंद्री के बास जाते हैं कहीं भी जाते हैं सबसे पहले वो काम करता है वही मेरे सेकेर्टर को दे दिजे मैं दिखता हूं नो नो नट वे आप के सामने आफिसर से बात करेंगे किसी चीज का भी समाधान निकाल नहीं जितिंदर आवाड आज तक कभी हिचके चाहे नहीं है दे मैं तक अजिजिजिजिन वेरी वेरी क्विकली इमीजिटल Yuri and what is more आज तक मुझे अभी ऐसा नहीं सुना इदिया कि किसी नहीं ये कहा कि हम लोग डॉक्टर अवाड के पास गए ते यानि जिस्तिं ते हरे की इह श Was और व وہ ہے ڈاکٹر جیدن روارڈ جیسا پردیب جی نے ابھی بتایا یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی تیار تھی کس چیز کے لیے تیار تھی بہت بڑا اندولن کریں گے سب کو ساتھ ملیں گے پورے مہارشت میں اندولن ہوگا ممبئی میں اندولن ہوگا کس کے حلاف ہاؤزنگ پولیسیز کے حلاف جو جو مانگ کی بھارتی جنتہ پارٹی نے اس سے کوئی چار گناہ زیادہ انہوں نے پوری کر دیں دیوالی کے پہلے جس کی وجہ سے کیا ہوا بیجے کی بیجے بھی گے پاس کوئی مدہ ہی نہیں بجا اندولن کرنے کے لیے یہاں پر تیار تھے ہاؤزنگ کے اوپر ریڈیولپمنٹ کے اوپر اندولت ہونے کے لیے اندولن کا جب کوئی مدہ نہیں بچا تو آخر میں یہ کہنا پڑا ممبئی کو دھرمشالہ ہے کیا دوہزار گیانہ کے بعد بھی آپ کیسے مان لیں گے کیوں نہیں مان لیں گے جیسے جدنر اوارڈ کہتے ہیں اور آخر میں میں یہی کہوں گا جیسے جدنر اوارڈ کہتے ہیں جو لوگ آج کی تاریخ میں ممبئی میں ہیں جن کو گھر چاہیے کیا وہ پاکستان سے آئے ہیں امریکہ سے آئے ہیں ولایت سے آئے ہیں افغانستان سے آئے ہیں منگل گرہ سے آئے ہیں مار سے آئے ہیں کیا جوپیٹر سے آئے ہیں ہیں تو ہندوستانی جو بھی آج ممبئی میں رہتا ہے ہندوستانی ہے نا ارے بھائی ہر ہندوستانی کو گھر دینا ہمارا فرض بنتا ہے اور جتندر اوارڈ نے اس کو بڑی گمبیرتہ سے لیا ہے پورے مہاراشتروں میں جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کو گھر دینے کا پرن ڈاکٹر جتندر اوارڈ نے لیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے ماننی ہے سماننی ہے شرط پوار جی ضرور اس بات کو اپنے سنگیان میں لیں گے اور ضرور اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے پروپیگیٹ کریں گے پورے ممبئی میں جیسا پردیب جی نے کہا آٹھ کے نو سیٹ سے آپ کی پینتیس سے چالیس سیٹیں کہیں نہیں گئیں اگر آج کی تاریخ میں آپ ڈاکٹر جتندر اوارڈ کے کام کے اوپر اپنی پوری کی پوری پبلسٹی کیمپین جو ہے پروموشن کیمپین جو ہے الیکشن کیمپین جو ہے اگر آج آپ بیس کرتے ہیں تو وہ ایک شخص ہے جو آج کی تاریخ میں بی ام سی میں ان سی پی کو شیو سینا کے ساتھ لاکر کے کھڑا کر سکتا ہے یعنے شیو سینا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ لاکر کھڑا کر سکتا ہے اگر آج کی تاریخ میں بی ام سی میں بی جی پیز انٹیر کیمپین it is one man and that by the way is dr. جتندر اوارڈ congratulations once again dr. اوارڈ we really and truly are proud of you we are proud of the fact that you are the housing minister of maharashtra and we really love the way in which you have resurrected the housing sector کیونکہ ایک بار housing sector resurrect ہوتا ہے یعنی پونٹ جیوت ہوتا ہے تو پوری ارث ویوستہ پونٹ جیوت ہوتی ہے لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں لوگوں کو کام ملتا ہے sales بڑھتی ہیں cash flow بڑھتا ہے money flow بڑھتا ہے لوگوں کی جیبوں میں پیسہ آتا ہے جو آج کی تاریخ میں جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے that's it that's all we've got for you in tonight's show آج کے nation now میں ایک بار پھر ڈاکٹر جتندر اوارڈ کو مبارک بات دیتے ہوئے پدیب جی اور مجھ سے آپ سب کو بہت بہت دھنیواد اور نمشکار